الحمدللہ وحدہ لا شریکلہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ اتقاف کے متعلق چند ایک مسائل ذہن نشین فرمالے اتقاف سنت وہ ہے جو صرف رمضان کے آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے رمضان کے سنت اتقاف کا قبط بیسوں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے مطقف کو چاہیے کہ بیسوں دن غروب آفتاب سے پہلے جس مسجد میں اتقاف کرنے اس میں داخل ہو جائے یہ اتقاف سنت موقعدہ علل کفایہ ہے یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں دہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں ایک آدمی بھی اتقاف کر لے تو گاؤں میں کوئی شخص گناہ گار نہیں ہوگا جس محلے یا بستی میں اتقاف کیا گیا ہے اس محلے اور بستی والوں کے طرف سے سنت ادا ہو جائے گی اگرچہ اتقاف کرنے والا اس بستی کا نہ ہو کسی اور بستی کا ہو آخری عشرے کے چند دن کا اگر اتقاف کیا مکمل عشرہ نہ کیا دس دن نہ کیا تو اتقاف نفل ہوگا اتقاف سنت نہیں ہوگا عورتوں کو مساجد کی بجائے گھر میں اتقاف کرنا چاہیے اتقاف کی نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں دل سے کر لینا کافی ہے آدمی خود اتقاف نہ بیٹھے پیسے دے کر کسی کو بٹھا دے تو یہ ٹھیک نہیں ہے بیسے محتقیف کو روزہ سہری کرائے محتقیف کو سہری کرائے افطاری کرائے اس پر سہری افطاری کا عجر ملے گا لیکن کسی بندے کو پیسے دے کر آپ جگہ پر اتقاف کروائیں اتقاف بدل یہ ٹھیک نہیں ہے مسجد میں ایک سے زیادہ لوگ اتقاف کریں تو سب کو مکمل اتقاف کا عجر ملتا ہے اتقاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے چند ایک شرائط ہیں نمبر ایک اتقاف کرنے والا مسلمان ہو نمبر دو آخل ہو نمبر تین اتقاف کے نیت بھی کرے نمبر چار اتقاف مسجد میں کرے عورت ہو تو گھر میں کرے نمبر پانچ جنابت سے پاک ہو اگر حالت جنابت میں اتقاف میں بیٹھ گیا اتقاف تو ہوگا لیکن حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونے کے لیے اسے گناہگار ہوگا اس لیے جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے اگر عورت تو حیض اور نفاس کی حالت کے اندر نہ ہو بگر نہ اس کے اتقاف نہیں ہوگا چونکہ اتقاف کے لیے روزہ چاہیے اس حالت میں روزہ رکھ نہیں سکتی پھر اتقاف والے کو چاہیے کہ روزہ رکھیں اگر اتقاف کے دوران ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو یوں سمجھیں کہ سنت اتقاف اس کا ختم ہو گیا اگر کسی شخص نے پہلے بیس دن نہ روزہ رکھا نہ ترابی پڑی صرف آخری عشرہ اتقاف کرنا چاہے تو یہ شخص بھی کر سکتا ہے جس شخص کے بدن سے بو وغیر آتی ہو اس کو اتقاف نہیں کرنا چاہیے اگر اتنے کم درجے کی خوشبو سے ختم ہو سکتی ہو تو الگ بات ہے ایسے اتقاف میں بیٹھ کر مزید متخفین اور نمازیوں کے لیے عذیت اور تکلیف کا باعث نہ بنیں اتقاف کی حالت میں چند کام ایسے ہیں جو کرنے جائز ہے اور بندہ کر سکتا ہے موتکیف کا مسجد میں کھانا موتکیف کا مسجد میں پینا جائز ہے موتکیف کا مسجد میں سونا جائز ہے اضرورت کی بات کرنا جائز ہے اپنا نکاح اتقاف کی دنوں میں مسجد میں جائز ہے کسی اور کا نکاح ہو اور یہ نکاح ہاں ہو تو بھی جائز ہے مسجد میں نکاح کی مجلس اس میں شرکت کریں تو بھی جائز ہے موتکیف کا اپنے کپڑوں کو بدلنا یہ بھی جائز ہے موتکیف کا خوشبو لگانا یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے موتکیف کا تیل لگانا یہ بھی جائز ہے کنگی کرنا یہ بھی جائز ہے لیکن تیل اور کنگی میں اس کا خیال کریں کہ بال لگی رہے پھر ہی مناسب نہیں ہے کپڑا ہو تیر لگا لیں کنگی کر لیں اپنے بال سنبھالیں سبال کے باہر رکھیں اس کا بہت زیارہ خیال کریں اگر کوئی ڈاکٹر ہے اتقاف کے اندر ہے کوئی مریض آتا ہے اس کو چیک کر لیتا ہے تو حرج نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اپنا کلینے کی اتقاف کو بنا لیں بے اتقاف بھی اور کلینے کی بھی چلتا رہے ویسے کوئی مریض آ گیا ہے کوئی مسجد کا ہے کوئی نمازی ہے تو اس کو چیک کر کے نسخہ دے لیں تو جائز ہے اپنے برتن وغیرہ دھونا یہ بھی جائز ہے موتکف کا اپنی نشستگاہ کے اوپر چادر لگانا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس کے آنمی کو ایک قسم کی خلوت مل جاتی ہے اپنی نشست بدلنا یہ بھی ٹھیک ہے ایک جگہ پہ اتقاف میں بیٹھا تھا ضرورت کے تا جگہ بدلنی پڑ گئی ہے کوئی حرج نہیں بس مسجد کی حدود کے اندر ہے بقدر ضرورت بستر برتن سمان وغیرہ رکھنا یہ بھی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں کے لیے مسجد سے باہر جانا ٹھیک ہے اگر قریب جگہ نہ ہو دور ہو تو بھی ٹھیک ہے لیکن قریب جگہ چھوڑ کر دور جانا یہ ٹھیک نہیں ہے موتکف حاجت کے لیے باہر جاتا ہے بیت الخلاق کے لیے لائن لگی ہے اس کو وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے تو جائز ہے بہتر تو یہ ہے کہ انتظار مسجد میں کرے لیکن اگر ایسی صورتوں بھی یہ مسجد میں ہے تو اس کے اب اور بند آئے گا تو اس کو تکلیف ہوگی تو وہاں بھی انتظار کر سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے موتکف کو بچنا چاہیے بغیر ضرورت کے باتے کرنا سے بچے فوش باتے کرنا باہر بھی جائز نہیں ہے پھر روزنگ کی حالت میں اعتقاف کی حالت میں مسجد کے اندر بہت بڑا جرم ہے بچنا چاہیے ضرورت سے ظاہر مسجد میں سمان لانا یہ بھی مناسب نہیں اور اگر اپنے ساتھ اعتقاف کرنے والے کم مالی حالت کے ہوں اپنی بڑی حالت کے مطابق لانا اسی بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے کوشش کریں کہ ان دنوں میں اس طرح چلیں کہ اونچ نیز کا فرق کم ہو تو زیادہ مناسب ہے مسجد کی بجلی کے ایسے استعمال کرنا یہ بھی جائز ہے حال برتا کوئی سگرٹ قادی ہو حقق قادی ہو تو یہ اس کے لئے جائز نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے حاجات طبیعہ کے لئے باہر نکلنا غسل کی حاجت پیش آگئی فورا جائے تخاضی کی حاجت ہے چلا جائے اس کے لئے جائز ہے اگر کوئی بات کرتا ہے چلتے چلتے ضرورت کی تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بات کے لئے مسجد سے باہر نہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے گیا وضو کے لئے تھا اور بات کے اور اس سے باہر رکنا پڑا یہ ٹھیک نہیں یہ ممنوع ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بس ان چیزوں کا بہت زیادہ احتمام کریں عذاب کا خیال کریں تلاوت کا خیال کریں ذکر اللہ کا خیال کریں اپنے آپ کے باتات کے اندر مشہور لکھیں میں تو ذرا سے گزارش کرتا ہوں ہم نے اعتقاف کورس کے نام پر ایک کورس مرتب کیا ہے تو اگر محتقیف حضرات اس کورس کو مگوالیں مطالعہ کر لیں تو ٹھیک سب سے بہتر ہے کہ کسی عالم کے ہمیں اعتقاف کورس کروا دیں میں آئیمہ سے درخواست کروں گا اگر آپ اعتقاف کورس مگوالیں یا آنا ویڈیا سرویسے سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور پرنٹ نکال کر رکھ لیں اور لوگوں کو پڑھائیں تو انشاءاللہ اعتقاف کے مسائل بھی معلوم ہوں گے عقائد بھی ٹھوک ہوں گے حدیث بھی آ جائیں گی اور بہت سارے مسائل علم کے اندر آئیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کے ساتھ اعتقاف پورا کرنے کی تفیق عطا فرمائیں